الحمدللہ بلعالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبین محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم باحسان ال الہی ومدین اما بعد فوضو اللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفذہی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ مَنْسَامَ رَمَضَانَ إِمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ حضراتِ اگرامی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس ربِ کریم نے ہم تمام کو ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے اس توفیق ارزانی پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے سبحان اللہ попад رمضان المبارک کے مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سہت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کا کما حقہ و حق عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں رمضان کے فیوز برکات رحمتیں برکتیں سعادتیں مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین حضرین جیسے کہ میرا معمول ہے کہ رمضان کے فجر کے بعد کوئی ایک اہم سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو اور اس سے پہلے شروع کے ایک دو دن رمضان کے احکام اور مسائل پر گفتگو ہوتی ہے حضرین رمضان کے احکام اور مسائل کے تعلق سے آج ہم مختصرا چند باتیں معلوم کریں گے اب میں نے آپ کے سامنے سورة البقارہ کے آیت نمبر ایک سو تیراسی ون ایٹی تری پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان کی فرضیت اس کی اہمیت اور تاریخ کو بیان کیا رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیئے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے تو یہ روزے ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھے اور پھر اس امت پر فرض قرار دیا گیا تو یہ گویا کہ فرض ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ تو رمضان المبارک کے روزے کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے کہ متقی اور پریزگار بنیں تقوی حاصل کرنا یہ گویا کہ اس کے اولین مقاصد میں سے ہیں حصول تقوی تقوی کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھیے ہر طرح کے مسئلے کا حل تقوی ہے تقوی میں اللہ تعالی نے ہر طرح کے مسائل کا حل رکھا ہے سلوشن رکھا ہے تقوی کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں پھر اسی طرح سے روزی روٹی مسئیبتوں سے پریشانیوں سے نجات ہر طرح کے فائدے والا عمل ہے تقوی اور تقوی حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس ایمان کامل ہونا چاہیے ایمان ہمارے پاس مضبوط ہو ساتھ ساتھ ہمارے پاس اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عامال ہو نبی کے طریقے پر عامال انجام دیے جائے حضرین حصول تقوی کے لئے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہما تقدم من ذنبی جو آدمی ایمان کے ساتھ سواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رمضان کے تمام عامال کا مقصد ہے حصول مغفرت اللہ معاف کر دے معاف کر دیں رمضان کے روزے کے لئے بھی کہا کہ مغفرت من قام رمضان ایمانا احتسابا جو رمضان کے قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ سواب کی امید سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں من قام لیلت القدر ایمانا احتسابا غفر لہما تقدم من ذنبی لیلت القدر کا جو قیام کرتا ہے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اما عائش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیا ترمیزی کی حدیث ہے کہ ہمیں لیلت القدر مل جائے تو کیا دعا پڑھیں اس میں بھی یہی بات ہے مغفرت والی بات ہے اللہمہ انکا فکن تحب العفو فعف عنی اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا تو مجھے معاف فرما تو اس کے لئے ہمیں روزہ رکھنا ہے دو شرطوں کے ساتھ ایمان اور احتساب ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور گناہ جب معاف ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس سرک روح ہوں گے اور ہمیں تقویٰ کا مقام مل جائے گا تو روزے کے مقاصد ہم حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ مغفرت حاصل ہو جائے معافی مل جائے اسی لئے نبی نے فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکا سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ معافی مل جائے تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا تقویٰ حاصل ہو جائے تو رمضان کے روزے کے اعمال کے مقاصد ہم پا لیے ہیں ایمان پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم ایمان کے ساتھ رکھیں ایمان کس کو کہا جاتا ہے ایمان ایمانیات میں آپ جانتے کہ ایمان کے چھے پلرز ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان اللہ تبارہ تعالی نے جو آخرت رکھا ہے تو آخرت پر ایمان اور چھتی چیز ہے تقدیر کہ اچھے اور برائی پر ایمان اچھی بری تقدیر جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ساری ایمانیات کو آدمی پورا کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے ہم نے زبان سے کہہ دیا آمن تو باللہ تو کافی ہو گیا نہیں اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے اللہ کے معنی سمجھنا ہے ہر طرح کی عبادت و بندگی کے حقدار کو اللہ کہا جاتا ہے اللہ کہا ہے اللہ سات و آسمان کے اوپر عرش پر ہیں اللہ کو ہر جگہ ماننا کفری عقیدہ ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے تو وہ مومن نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے ایمان کی شرط میں ہم آئے ہی نہیں تو آگے کے فائدے حاصل ہوں گے نہیں نہ ہمارے روزے نہ نماز نہ صدقات خیرات نہ قیام سیام کچھ بھی قبول نہیں ہونے والے ہیں تو ہم رمضان کے مقاصد کو پائی نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی سات و آسمان کے اوپر عرش پر ہیں سرطوحہ آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استواء رحمن کی ذات جو عرش پر مستوی ہے عرش پر مستوی ہے سات و آسمان کے اوپر آٹھ جنتیں ہیں آٹھ و جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے اللہ تعالی اس عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا علم ذرے ذرے کو ہے اندھیری رات میں کالے پتر پر کالی چونٹی بھی چل کر جائیں اللہ کو اس چونٹی کا اور اس چونٹی کے پیر کی آہٹ کا بھی علم ہوتا ہے اللہ علی محمدات الصدور اللہ دلوں والی باتوں کو جانتا ہے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے عام طور سے اردو میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں بولتے نہیں بولتے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں یہ جملہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ناظر تو ہے اللہ حاضر نہیں ہے قرآن السنت کا مطالعہ کر لیچی کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا ہوا ہے حاضر موجود پریزنٹ نہیں آیا ہوا ہے اللہ قریب ہے قریب ہونے کے لئے پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ اپنے نالج اور نظر کے نگاہ کے اعتبار سے قریب ہر چیز کو دیکھتا ہے کیونکہ ساری کائنات اللہ کے سامنے ایک ڈاٹ بلکہ ایک نکتہ اور ایک دھبے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیعہ کرسیہ السماوات والارض آیت الکرسی کے تفسیر میں ابن جریر تبری نے اس کو نقل فرمایا شکلبانی نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے کیسے؟ امیجن نہیں کرنا ہے مثال نہیں دینا ہے اور یہ کرسی اتنی عظیم ہے ساتوں آسمان اور زمین کو اٹھا کر کرسی میں رکھ دو تو کرسی میں ایک انگوٹھی کے برابر جگہ لیں گے یہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی کرسی کتنی عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر مستوی ہے وہ عرش ہے کہا کہ کرسی کو اٹھا کر اگر عرش پر رکھ دو تو کرسی عرش کے اتنی ہی جگہ لے ایک انگوٹھی کے برابر تو اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے اللہ اکبر اس لئے عرش عظیم کہا جاتا ہے اور اس عرش کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہوگا اس لئے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب ساری کائنات اللہ کے سامنے کیا ہے ایک تنکے کے بنابر بھی نہیں ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے پھر ہمیں ایمانیت میں یہ علم ہونا چاہیے کہ رسول انبیاء یہ انسان تھے نہ کوئی نور ہے نہ وہ عالم الغعب ہیں غعب کی خبروں کا علم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہو اور یہ نہ سوچے کہ یہ فرشتے اللہ کی علوہیت میں شامل ہیں انبیاء میں سے کوئی اللہ کے مقام کو پا سکتے ہیں نبیوں کو اللہ کے مقام پر بٹھا دینا اور یہ کہنا کہ اللہ کے جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو یہ شرکیا اور کفریہ کلمات ہیں ہمارا ایمانی سے ہی نہیں ہوا ہم نبی کو حاضر مانتے ہیں ناظر مانتے ہیں نبی کے لئے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے لئے کرنا ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہم ان کی قدم بوسی کرتے ہیں ان کے تواف کرتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں یہ سب اللہ کے لئے کام کرنا ہے غیر اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہمارا ایمانی سے ہی نہیں ہوا من سام رمضان ایمانا پہلے ایمان سے ہی کرو عقیدہ سے ہی کرو توحید سے ہی کرو شرک ودات و خرافات سے بچو اوہماس سے بچو تب جا کر آپ کے عامال اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گے دوسری شرط وہ احتسابہ سواب کی امید اہل علم نے لکھا ہے سواب کی امید کا مطلب ہوتا ہے نبی کے طریقے پر کام کیا جائے تو آئیے ہمارے روزے نبی کے طریقے پر ہو اس کے لئے کچھ مسائل معلوم کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہم رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں نیت کا کیا مسئلہ ہے نیت کب رکھنا کب کرنا کیسے کرنا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا سب بخاری کی روایت ہے مَلْ لَمْ يُجْمِعِ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرَ فَلَا سِيَامَ لَا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے روزے کی نیت آپ کو فجر سے پہلے کرنا ہے یعنی فجر سے مراد فجرِ صادق ازان ہونے سے پہلے آپ کو روزے کی نیت کرنا ہے اب بھئی روزے کی نیت کیسے کرنا ہے پہلی بات نیت کس کو کہا جاتا ہے نبی کے طریقے پر کرنا ہے نیت انگلیش میں کیا بولتے ہیں نیت کو آپ لوگ انگلیش اچھی طرح جانتے ہیں انٹینشن آپ کے پاس موبائل ہے سب کے پاس نیٹ بھی ہے فوراں ماریے انٹینشن دیفنیشن آف انٹینشن نکالیے کوئی نکالے آپ خود کریں بھئی دیفنیشن آف انٹینشن انٹینشن اس کو اس کو کہا جاتا ہے اگر اس میں کچھ وربل ہے تو آپ مجھے بتائیے اس میں خود لکھا رہتا ہے کہ یہ وربل نہیں ہوتا ہے زبانی کچھ نہیں ہوتی ہے نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے زبان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے زبان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے عربی ڈکشنری اٹھائیں گے تو لکھا رہتا ارادت القلب دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے آپ کل یا پرسوی دو چار دن پہلے چار بجے اٹھ کے کھائے ساڑھے چار بجے اٹھے کھائے اس وقت پیئے نہیں نا آج آپ اس وقت اٹھے کیوں اٹھے الارام رکھے کہ مجھے چار بجے سوا چار ساڑھے چار کو اٹھنا ہے کیوں رکھا آپ نے روزے رکھنا کس کے روزے شاہبان کے رمضان کے نیت ہوگی نہیں ہوگی یہی دل کا ارادہ ہے آپ کا سفر ہے کہیں آپ کو نکلنا ہے اور آپ کسی دن تین بجے اٹھے چار بجے اٹھے اٹھنے کے بعد چائے پیئے ناشتہ کیے نکلے کیا ارادہ چائے ناشتہ کیوں پیئے آپ ارادہ کیا ہے سفر کرنا ہے ٹرابل کرنا ہے تو اوہ دل کا ارادہ یہی نیت ہے دل کا ارادہ کو نیت کہا جاتا ہے نیت میں وربل کچھ نہیں ہوتا ہے زبانی نیت کرنا بیداد ہے کیا کہہ رہا ہوں بیداد اور بیدادی کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا نبی نے فرمایا من احدثا فی امرنا حادا ما لیسا منہ فورد جو ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایسی بناتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے اب نیت دل کا ارادہ ہے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ زبانی نیت کراتے ہیں کہ نیت کرلو نیت کرلو کیا نیت کراتے ہیں بی سومی غدن نویتو لیلہ بی سومی غدن اللہم فقفر لی ما قدمتو اخرت اس طرح سے کچھ کرتے ہیں یہ اللہم اسوم غدل لکا فقفر لی ما قدمتو وہ اخرتو یہ کچھ الگ الگ نیت کراتے ہیں آئیے اس نیت کا جائزہ پہلی بات وربل نہیں ہے نیت تو وربل کر رہا ہے یہ غلط ہے اب کیا یہ حدیث میں ہے حدیث کی جتنی کتاب کھنگال لی جی کہیں بھی یہ دعا نہیں ہے آپ کو میں یہ سٹیج سے یہ سولوی مرتبہ میں بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے سولہ سال یہ سولوہ رمضان میں بتا رہا ہوں آج تک کسی نے دلیل نہیں لئی ہے آج بھی اوپن چیلنج ہے لاکہ دکھاؤ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ دعا ہو اور نہیں ہے اللہ کے واسطے صحیح چیز پر نبی کے طریقے پر آ جاؤ اب اس کے بعد دیکھو معنی کے اعتبار سے بھی اللہمہ اسوم غدل لکا معنی ہے اے اللہ تعالیٰ میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا اب اٹھاؤ غائن دال کا معنی کیا ہوتا انگلیش میں دیکھ لے اس کے معنی ٹومارو کل میں کل کا روزہ رکھوں گا اللہ تیرے لیے روزہ آج کا ہے چاہے انگریزی گرگونین حساب سے ہو گرگونین حساب سے ہو یا ہجری کالنڈر کے ساب سے ہو بارہ بجے کے بعد تو آج ہی ہے آج ہی ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں آج کا نیت کر رہے ہیں کل کی یہ بھی غلط ہے چوری بکڑی گئی جتنے بنایا ہے اس کی عقل ماری گئی تھی کہ کل کہا غدن لکا کل کا روزہ رکھتا ہوں ارے بھئی روزہ آج کا ہے اور اگر آپ آخری روزے کے دن کہیں گے تو جھوٹا ہے آپ کیوں آپ کہہ رہے ہیں اللہ کل میں روزہ رکھوں گا اور عید منہ کر گبا گب کھا رہے ہیں جھوٹا گئی گا یاد رکھیں میرے بھائیو اس کا کوئی پروف نہیں ہے یہ بدات و خرافات ایک بار پڑوس کے مسجد میں ایسا ہوا کہ فجر کی نیت کر لو بھائی نیت کر لو بھائی روزے کی اور نیت کرانے جا کر کیا پڑھا دیئے معلوم ہے روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھا دیئے اللہ ملکہ سمتو علی رزق کا افتر تو سب کا روزہ ٹوٹا کی نہیں ٹوٹا ہرے زبانی بول دا لینا اے اللہ میں نے افطار کر لیا زبانی بولے کی نہیں بولے ہیں مطلب کیا ہوا انٹینشن کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ہے وہاں سمجھا رہی ہے انٹینشن کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق سراسر دل سے ہے اسی کو نیت کہا جاتا نیت کا مطلب ہے کہ آپ دل میں اس بات کو رکھیں دل سے جو آپ ارادہ کرتے اسی کو نیت کہا جاتا ہے آج ہم نے روزے کی نیت کے تعلق سے معلوم کیا دل کا ارادہ ہو گیا آپ اٹھے سہری کیے اور اسی میں آپ کی نیت ہو گئی ہے سہری کرنا چاہیے سہری میں برکت ہے نبی نے فرمایا تسحرو فینہ فی السہوری بارکا سہری کے وقت اٹھو سہری کیا کرو سہری نہیں بولنا سہری سین کو زبر کے ساتھ سہری کے معنی ہوتا سہر جادو سین کو زیر کے ساتھ جادو سین کو زبر کے ساتھ سہری کا وقت جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ برکت والا وقت ہے دعائیں قبول ہوتی اللہ قریبی آسمان پہ آتا ہے اسی لئے نبی نے فرمایا کم سے کم علو جرعت ما ایک گھوپانی اسے ہی پی لیا کرو اس میں برکت ہے اس میں توا نہیں ہے اس میں قوت ہے اس میں طاقت ہے برکت ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں دیر سے جاکتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ نہیں پاتے ہیں بیغائر سہری کے روزہ ہو تو جائے گا بیغائر سہری کے روزہ ہو جائے گا اب جو سو گیا ہے اور ارادہ تھا اب اٹھ نہیں پایا ایک دم اٹھا ہے وہ فجر کے بعد کیا اس کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا روزہ ہوگا کیوں اس کی نیت ہو گئی تھی پہلے سے ہی تو سہری کے بغائر بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا نیت ہو گئی تھی پہلے زبان سے نابی کرو دل میں ارادہ ہو گیا ہے سہری کا اتمام کرے اور سہری میں نبی نے فرمایا سب سے بہترین سہری یہ ہے کہ خجور پانی سے کیا کرو خجور پانی کا استعمال کیا کیجئے اور سہری میں یہ جو تیل کے مسالے دار یہ سب جرہ کم کھایا کیجئے تاکہ روزہ کی جو روحانیت اور سپریٹ ہے کہ آپ کو بھوک لگے بھوک کا احساس ہو یہ سب ہونا چاہیے اور پھر یہ یاد رکھیں کہ روزہ میں نیت ہماری ڈائیٹنگ نہ ہو روزہ کی نیت ہماری ڈائیٹنگ نہ ہو کہ روزہ رکھ رہے کیوں وزن کم کرنا ڈائیٹنگ کرنا یہ ہے تو یاد رکھو سواب سے محروم ہو جائیں گے ارادہ عبادت کا ہونا چاہیے نیت عبادت نبی کی سنت اللہ کا حکم اللہ کی عبادت اس میں اللہ نے بہت سارے دنیاوی فائدے جسمانی فائدے رکھا ہے دعا تجرب العالمین سے اللہ تبرکت اللہ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے نبی کے طریقے پر اکنی کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائے سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالی اس رمضان المبارک کو ہمارے لئے ہر اعتبار سے باعث مبارک بنا اللہ تو ہمارے گناہوں کو خطاہوں کو غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز اللہ تو ہمیں رمضان کے لئے صحیح سلامت رکھ تندرستی کے ساتھ صحت و آفیت کے ساتھ رکھ اللہ تو ہمارے ہر چیز میں برکت عطا فرما دے اللہ مسلمان جو جہاں جیسے پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی اسے ان کو نجات دے جو بے گھر ہے ان کو گھروں کو واپس کر دیں اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا اللہ تو مظلموں کی مدد پہنچا اللہ تبارکتالہ ہر اعتبار سے تو اس رمضان کو اتمنان اور سکون کا رمضان بنا دے اللہ تو ہمارے اس رمضان میں ہر طرح کے خیر و برکت عطا فرما دے اللہ تعالی جو مسلمان موجود ہیں ان کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ تو اپنی شان سے نواز دے جب تک دنیا میں رکھنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا خاتم ابی الخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کہ حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینہ نصیب فرمانا حوز کوسر سے پینے کے بعد نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کہ جنت الفرداؤس کے عالی اللگین میں جگہ انعیت فرمانا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ وحمدک شہدو اللہ الہ الا ان استغفر کا توبی لائک صلی اللہ نبی محمد